اس وقت ہم سی پیک دودھ خیال انٹرچینج سے اتر کر درائے سن جناب براج سے نکلنے والی نہر کے کنارے پر صفحہ کر رہے ہیں یہ جناب براج سے نکلنے والی ایک بڑی نہر ہے جو دور پنجاب کے مختلف علاقوں کو سراب کرتے ہوئی آگے نکل جاتی ہے یہ پختہ نہر ہے اور مکمل سیمٹیڈ ہے اس رکھت ہم یہ ٹول پر آزکری پہنچ چکے ہیں ٹول ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اب ہم جناب براج کی طرف جا رہے ہیں جو چاندی گز کے فاصلے پر ہے یہ لوگ جناب براج خوبصورت ویو خصوصاً یہ ڈھلتے سورج کا ویو آپ دیکھ کر ششدر رہ رہے ہوں گے سورج کی روشنی چمکتے پانی کو سنہرا رنگ دے رہی ہے اور مبہوت کر رہی ہے اس بارے جناب براج بارے میں میں نے گدشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کب قائم ہوا اس کی کتنی لمبائی ہے اور کتنے لکھ کیوسٹس کی گنجائش ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا اور اس پہ نہیتی خوبصورت براج جو کیا میں پاکستان سے قبلی تعمیر کر لیا گیا تھا آپ بھی دیکھیں اس کے دونوں جانب درائے سنھ تھاٹے مار رہا ہے یہ خوبصورت ویو شاید ہی بھلانے لائے کو آپ دیکھیں انجائے کریں اور ہمارے ساتھ سفر کریں یہ تقریباً سوہ کلومیٹر کا سفر ہے اس جنبے آپ دیکھیں یہ سورج کا منظر غروب ہوتے ہیں سورج کا منظر لوگ یہاں سے پیدر بھی کراس کرتے ہیں گرمیوں میں یہاں سے گزرنا سمجھو اب ائر کنڈیشن سے گزر رہے ہیں یہ مناظر دل ربا محسور کر دینے والا مناظر لیکن انہاں آپ کو لفت دے رہے ہوں گے جناب اراج اب اختتام کے قریب ہے جناب اراج کے ساتھ ہی یہاں ایک ہائیڈل پاور اور بجلی گھر بھی بنایا گیا ہے اب بلکل اس کے ملحق ہے یہ جناب اراج سے آگے وہ سیکشن ہے جو کوٹ چاندنا اور کالبا کی طرف جا رہا ہے اسے بننو کالبا گروڈ بھی کہتے ہیں لیکن اس وقت یہ کوٹ چاندنا کی طرف ہم چل رہے ہیں یہ کوٹ چاندنا شہر ہے یہاں بھی آپ ڈھلتے سورج غروب ہوتے سورج کے منظر دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے کوٹ چاندنا بنادی طور پر ایک چھوٹا خصوہ ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کیفان مہاجرین کا یہ بہت بڑا کیپ یہاں موجود ہے جو پہلی سویت وار کے دوران مہاجر ہو کر پاکستان میں آئے تھے اور ابھی تک یہاں آباد ہیں یہ کوٹ چاندنا سے ہم آگے اسخیل کالبا گروڈ پر ہیں یہ تحصیل اسخیل ہدری آدم کا ہلکا انتخاب اور اس کا خوبصورت جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ موٹسیکلوں پر سوار سیکلسٹ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کوئی کام بھی طرف جو گیا ہوا تا وہ لوٹ رہا ہے اب ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ یہ درہ سندھ کے قریبی ایک چچالیس سلابی نالا ہے اس سے گھدر ہیں آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کیسا خوبصورت غروب ہوتا ہوا سورج اور اس کے نظارہ ہر طرف سنیری روشنی ہے اور دل ربا منظر ہے انشاءاللہ ہم غروب افتاب تک اپنی مندل تک پہنچ جائیں گے کمر مشانی میرا آبائی شہر نہیں ہے لیکن گاڑی نئے ہی کمر مشانی تک جانا ہے اور مجھے یہاں سے اتر کر اپنے گاؤں ترک شریف آگے ایک نئی گاڑی پر پیٹھنا ہوگا ہم تقریباً دہ ہی بجے اسلامباد سے نکلے تھے اور یہ تقریباً تین ساڑھے تین گھنڈے سے پرتائے کر کے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں سی پیک سے گدرے اس سے قبل ٹیکسلا واک اینڈ جانا پڑا اور وہاں سے فتح جنگ اور پھر سی پیک سے ہوتے ہوئے اپنے آبائی شہر اپنے آبائی بطنگیت میں آن پہنچا ہوں ٹھنڈی نیٹھی رت وطن کی ہوایں یہ اور بھوتووہ سورج موسیقین لیکن کسی شاعر کو کسی شاعر کے لیے ایک دل روبہ منظر ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی اچھے میں نے ارشاء اللہ جانا رہا ہوئی سٹاپ ہوگا ہلو جی کمر مشن ہم پہنچ گئے گاڑی والے نے جہیں رکھ جانا ہے جبی سوچ غروب ہی ہوا پہنچ ساپ منٹ تک یہ غروب ہو جائے گا ہندھیرا بچھا جائے گا تھکٹ ہم ٹھ شکر ہم BET